اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اتنا خوبصورت عقیدہ ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے سکون اتمنان آخرت میں جنت تو بعد میں ملے گی دنیا پہلے جنت بن جاتی ہے کہ سب کچھ کس کے پاس ہے بولو نا اللہ کے پاس سب کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے تو ٹینشن پھر ہی زندگی ہو گئی قرآن نے اس کی خوبصورت مثال دی ہے قرآن کہتا ہے کیا خاندانی مثال ہے اللہ کہتے ہیں بتاؤ ایک وہ شخص ہو جس کا ایک آقا ہو غلام کا آقا کتنے ہیں ایک ایک آدمی کا غلام ہے وہ وہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے بہت سارے آقا ہو غلام ہے لگر اس کو ملکیت دس آدمیوں کی ہے اور وہ دس آپس میں لڑاکو بھی ہیں ایک کہہ رہا ہے یہ کرو دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا بلکہ بولو یہ کرو تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ دیکھو اببہ بھی ایک ہوتا ہے امہ بھی ایک ہوتی ہے جو سچی مچی کی امہ ہے وہ کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے تو آدمی کو بتا ہے ماں کی جتنی بھی محبت ہے میں نے اس ایک کو دینی ہے بس سکون میں ہوگا نا اگر دو ماں ہوتی ہیں دونوں سچی مچی کی ہوتی ہیں اور دونوں کا آپس میں اختلاف بھی ہوتا تو ماں کے حقوق ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا بہت مشکل ہو جاتا اببہ کتنے ہوتے ہیں بولو ایک تو انسان کو بتائے یار میری باپ والی تمام محبتیں کس کے لیے ہیں بس اس کے لیے ہیں دو ہوتے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹینشن میں آتا ہے انسان تو قرآن کہتا ہے کہ جو توحید پرست ہے اس کا آقا صرف ایک ہے اس نے صرف اس کو خوش کرنا ہے اگر وہ کسی اور کو خوش کرے گا بھی تو کس کو خوش کرنے کے لیے اس اللہ کو تو بتاؤ یہ آدمی زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کے سینکڑو خدا ہوں اس کو پتا نہیں ہے کہ میرا فالج مزار پہ جا کے ٹھیک ہوگا یا مسجد میں جا کے ٹھیک ہوگا یا اللہ مدد کب کہنا ہے یا رسول اللہ مدد کب کہنا ہے یا علی مدد کب کہنا ہے یا غوث آدم مدد کب کہنا ہے اس کے بچارے کو پتا ہی نہیں ہے ہم تب ہی تو مشرقین سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کون سی چیزوں میں رسول سے آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس میں مدد کس سے مانگنی ہے اللہ سے اس میں انسان کو سکون اور آپ کی عزت بھی ہے اس میں اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں تو مجھے اللہ نے عزت دی ہے میں سامنے والے کے اس کے سامنے سر کیوں جھگاؤں بھئی انسان انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس میں اس کی ذلت ہے تو میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے تو بھی میری طرح محتاج ہے میں کیوں مانگو تس سے اس میں انسان کی طبیعت میں استغناء پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی جیسی مخلوق میری جیسی مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا ہے تو کیوں جھکوں میں اس کے سامنے کیا لگتا ہے میرا یہ بھی میری اتنا ہی محتاج ہے جتنا میں محتاج تو اس سے آپ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے اور جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے کبھی کسی کے سامنے کبھی بابوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے کبھی چڑھاوے چڑھا رہا ہے بکروں کے مزاروں پہ جا کے تو اس کی طبیعت میں ٹینشن رہتی ہے سکون نہیں رہتا بس ایک دو باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اب دیکھو ایک بات یاد رکھو یہ جو توحید پرس لوگوں کی طبیعت میں سکون اللہ نے رکھا ہے نا اس میں صرف توحید کا ہونا کافی نہیں ہے ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ میرا ہر کام کر سکتا ہے نا 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 یقیناً وہ ہی کر سکتا ہے یہ بھی عقیدہ رکھا جائے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے میرا نقصان نہیں چاہتا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کام کر دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے اس کی مثال جیسے آپ ایک ریلایبل ڈاکٹر کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹھیک کر دے اور آپ اس کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے مجھے انجیکشن لگا دیں آپ آپ کی ریکویسٹ کیا تھی بلکہ نہیں الٹا کر دیتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پینڈول کھلا دیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہے نہیں کھلا رہا پینڈول بلکہ لٹا کے آپ کے کولے میں ایک موٹا سا انڈیکشن انہوں نے ٹھوک دیا جس سے آپ کی چیخیں نکل گئیں اب اگر آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہوگا کہ میرا خیر خواہ ہے آپ ہسی خوشی واپس آؤ اگرچہ اس وقت وہ لگی تھی آپ کو تکلیف ہوئی تھی لیکن آپ بولو گئے ڈاکٹر بڑا کیا ہے خاندانی مجھے کسی نے پینڈول پر ڈرخوا دیا تھا کہ ڈاکٹر سے کہنا ہے پینڈول لیکن یہ بڑا سمجھدار اس کو پتا ہے یہ پینڈول سے اترنے والا نہیں ہے اس میں ٹیکہ بھی لگے گا اور کہاں لگے گا یہ بھی اس کو پتا ہے نہیں آرہی بات آپ ہسی خوشی بول دو نا کیا ہو گیا واپس آؤ خوش ہو گئے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے آپ پوری دنیا میں اس کے خلاف باتیں کرو میں گیا تھا اس کو اپنا خیرخواہ سمجھ گئے میں نے مانگی تھی پینڈول اس نے ٹھوک دیا ٹیکہ اور وہ بھی غلط جگہ پہ کسی شریف آدمی کے اس جگہ ٹیکہ بھولو نہیں لگایا اور میری چیخیں نکل گئیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہے نا اور یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارا خیرخواہ ہے اور ظاہر ہے اللہ کو ہمیں نقصان پہنچا کے کیا ملے گا ڈاکٹر کو تو ہو سکتا ہے کچھ انجیکشن کے الگ سے پیسے مل رہے ہیں وہاں سے جو کمپنیاں دیتی ہیں نا کہ ہمارے ٹیکے جتنے ٹھوکو گئے اتنے سہولتیں ہم تمہیں دیکھ گئے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بندو ما یفعل اللہ بیعذابکم ما یفعل اللہ بیعذابکم قرآن کہہ رہے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے کوئی شوق نہیں ہے اللہ کو عذاب دینے کا جو تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا غضب آتا ہے تو جب آپ کو یقین ہوگا کہ مانگنا بھی صرف اسی سے ہے اور وہ میری خیرفواہی چاہتا ہے تو آپ اللہ سے پینڈال مانگیں گے اور وہ ٹیکے لگا دے گا تو آپ کو غم نہیں ہوگا اور یہی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کے ساتھ وہ مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ اور ہے کہتے دیکھو اللہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی ہیں لیکن جس کا یعقوب علیہ السلام جیسا ذرف ہو وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا ایک بیٹا چھینہ میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے بجائے واپس آنے کے دوسرا بھی چھین لیا تو لوگ تو کہیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنتا لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ مجھے بنانے کے لئے دوسرا بھی چھین لیا اس نے اور جب آزمائش میں پورے اتنے اللہ نے دونوں کو ملا دیا ان سے ایک کو بادشاہ اور ایک کو بادشاہ کا بادشاہ کا قرب اتا کیا ایک کو تو یہ چیز آج مارکیٹ میں کیا چل لیے ہیں ہم اللہ کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں جبکہ وہ اللہ ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں چلے گا وہ اپنے حساب سے چلے گا تو ہمارا کام ہے صرف اسی کو پکارنا اگر اللہ نہ کرے کسی کو آدھا فالج ہو گیا تو ایسے بزرگ کے پاس مزار پہ مج جاؤ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ بچارے آپ جیسے محتاج ہیں سارے محتاج ہیں کسی بزرگ کے پاس کوئی مشکل کشائی کوئی حاجت روائی نہیں ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس تو ہر مشکل میں کس کو پکارنا ہے اللہ کو اور اللہ کو یہ نہ پکارنا اتنا جرم لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے ان کو آگ میں داخل کروں گا کیونکہ وہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں کامیابی کے لیے مجھے نہیں پکار رہے ہیں اس کا مطلب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتا ایک حکومت کے کسی آفیسر کے پاس ایک بہت آثورٹی ہو اختیارات ہوں اور آپ اس کے پاس جانی رہے تو اس کو غصہ آئے گا کہ یاری مجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا آپ کا باپ کروڑ پتی ہے اور آپ ادھار مانگ رہے وہ اسیم بھائی سے باپ کو غصہ آئے گا کیا خیال ہے بھئی ابھی تیرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے تو زلیل کر رہا مجھے لے جارے جا کے محلے میں اس سے مانگ رہے اس سے مانگ رہے تو اللہ کہتے تمہارا خدا جس کے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اس سے تم کمبخت مانگ نہیں رہے اور باقی سارے اسباب تم اختیار کر رہے ہو اس کا مطلب تم مجھے مختار قل نہیں سمجھتے تو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے مانگو دعائیں قبول نہ ہوں تو بھی سمجھ لو کہ قبول ہو رہی ہیں اس میں نہیں لگے رہو کہ ہو رہی ہیں کہ وہ ہو رہی ہیں قبول کیسے ہو رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دعائیں مانگنے